مولا تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ شامیان رحمت کے نیچے تیری بارگاہیں مقدسہ میں اپنے اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے مولا ان سبی کی دلید دنیوی مقاصد جائز تمناوں و عرض و مرادوں کو پوری فرما دے پروردگار عالم سبی کو سچا نمازی پنجگان نماز پاوندی وقت بچمعات ادا کرنے کی توفیق رفیق قطع فرما رب قدیر سبی کی پیشانیوں میں سجدوں کی تلپتہ فرما دے رب قدیر تو اپنے اپنے محبوب مکرم معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن مجید فرقہ نے حمید کو نازل فرمایا ہے سبی کو قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرما یا اللہ تبارک و تعالی ہر سنی جنتی بریلوی کو حرمین تیمین کے حاضری نصیب فرما عجب ات اللہ کی سعادت نصیب فرما امبد غزرہ کا دیدار نصیب فرما رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے ان میں سے جو بیمار ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کے عزہ قارب میں سنی نیت پر قائم ہیں ان سب کو شفائی کاملہ عجل عطا فرما سبی کو صحت و تندرستی و تمنائی عطا فرما دے رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے ان میں سے جو بے اولاد ہیں سبی کو اولاد صالح عطا فرما رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے ان میں سے جو ان کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کا نصیبہ روشن فرما سبی کے صحیح سنی القیدہ خوشحال گھروں کے اچھے سے اچھے رشتے اتا فرما دے رب قدیر جو قرض میں مقتلہ ہیں غیب سے ادائی کی فرما دے نہ حق جن پر مقدمات چل رہے ہیں مالہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں فیصلے فرما دے نصرت فتح کامیابی کامرانی اتا فرما دے اے پروردگارِ عالم تو اپنے رحیمی کریمی سے جو بے روزکار ہوں سبی کو حلال رسک انتظام اتا فرما جن کی روزیاں ان کی روزیوں میں خوب خوب پرکتیں اتا فرما جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مجبور ہیں سبی کی مجبوریوں کو دور فرما جو غم زدہ ہیں سبی کے غموں کو دور فرما رب قدیر سبی کے والدین کی مغفرت فرما دے رب قدیر جل شانہو اپنی رحیمی کریمی سے سبی کے گھروں کے مرمین کی مغفرت فرما دے رب قدیر سبی کے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما اے مالات و اپنی رحیمی قدیمی سے پوری دنیا میں مذہب اہل سنت مسلک عالی حضرت کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرماتے رب قدیر سبی کے گناہوں کو معاف فرما رب قدیر سبی کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرما اے مالا سبی کے گھروں کی جملہ تکلیف و پریشانیہ آسیب مسئبت بلائیات سہر و چادو کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دور فرما دے سامن پھادوں کی شکل میں رحمت و نور کی پارش اتا فرما دے اے مالا مقدس ماہ محرم الحرام کا صدقہ اتا فرما دے امام عالی مقام کی مقدس بارگاہ پاک کا صدقہ اتا فرما دے اے اللہ ہم سبی کے دلوں میں سینوں میں جو دل ہیں ان دلوں میں حسنین انکریبین کی سچی محبت و علفت اتا فرما دے امام عالی مقام سے قطع فرما دے اہلِ بیتِ اتحار سے سچی محبت و عقیدت دیج کرنے کی توفیق قطع فرما دے مالا تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحیم کریمی سے جن جن لوگوں نے جن جن لوگوں سے دعا کی سلسلے میں کہا ربِ قدیر سبی کی دعاوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما منظور فرما مقبول فرما اپنی بارگاہ معظم میں مستجاب فرما اے مالا تو اپنی رحیم کریم سے شہزادِ بدرِ ملت نے خطاب نایاب کیا ہے مالا تبارک و تعالیٰ ان کی خطابت میں مزید زور عطا فرما دے صحت میں تندرستی میں برکتیں عطا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ شب روز ہمارے علماء اہلِ سنت کی خدمات کو اپنی بارگاہ معظم میں قبول فرما بہترین دنیا اور آخرت میں اس کا عجرِ عظیم عطا فرما قال اللہ تبارک و تعالیٰ فشان الحبیب المصطفى مرتضى مجتبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم ربنا عاتنا فی دنیا حسنہ وفی الاخورت حسنہ وقنہ سابن مار وادخون الجنة مال ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکان تسمیل علیب و تبع علینا انکان تتواب الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائکتو یا ایواللزین من یسلو علیہ وسلمو تسلیم ربک اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و ملچنا و علیہ و بارک و صلیم صلات و سلام علیہ یا سیدی و حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت ما یسفون و سلامنا المسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الالہ رب العزت علیہ و حبی ان مشروع من قید